67 نمبر پر جو گناہ کبیرہ ہے وہ مسلمانوں کو کافر ٹھہرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا اس کو کہہ کر مخاطب کیا میں اسے کوئی اس کا مخاطب کیا تو ان میں سے کوئی اس کا مستحق ہو گیا یعنی اللہ کی رسول نے فرمایا اسے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کافر جبکہ وہ کافر نہیں ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک مستحق پائے گا مطلب بولنے والا کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ کافر نہیں ہوا تو بات پلٹ کر آئیں گے اور یہ کافر ہو جائے گا بہت سخت ہے اس سے بچنا چاہیے چلیئے